السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صوفیانہ عمل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کا سب سے پاورفل محبت کا مجرب خاص پاورفل مجرب چاولو والا عمل بہت پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تاکہ دوسری لوگ فائدہ حاصل کر سکیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ سے آپ کا کوئی اپنا نراز ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر آپ کی ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ مرتے دم تک وہ آپ سے ایک پل ایک لمحہ بھی جدہ ہونے کی نہ سوچے یا آپ کی بیوی آپ سے نراز ہے یا آپ کا شہر آپ سے نراز ہے یا آپ کا کوئی چہنے والا آپ سے نراز ہے یا آپ کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کے پریوار والے یا اس کے پریوار والے راضی نہیں ہیں جائز طریقے سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا جائز طریقے سے آپ کسی کے بھی دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ ایک مرتبہ ضرور آزما لینا یقین کامل کے ساتھ بول رہا ہوں اگر جائز مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو اگر کر لیا اللہ اور اس کی رسول کی محبت کی رضا کے خاطر اس عمل کو کر لیا تو آپ ناکامیاب نہیں ہو سکتے لاکھوں روپے کا عمل ہے یہ عمل آپ کو ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گا چلیے بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے عمل کا پورا طریقہ بتا جاتا ہوں اور پھر کس طریقے سے اس عمل کا استعمال کرنا ہے وہ طریقہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں تو اس عمل کے لیے آپ کو نوچندی جمعہ رات کا انتظار کرنا ہوگا چاند جیسے ہی نظر آئے چاند نظر آنے کے تین دن گزرنے کے بعد جو جمعہ رات آتی ہے وہ نوچندی جمعہ رات کہلاتی ہے جیسے ہی جمعہ رات سے پہلے بدھ کا دن آئے تو بدھ کا دن جب گزر جائے اس کے بعد میں جو رات آئے گی وہ نوچندی جو مرات کہلائے گی آپ کو تھوڑے سے چاول کے دانے آپ کو لینے نہ ہیں اور لینے کے بعد میں جو ہے آپ کو بیٹھ جانا ہے رجال الغیب کا خیال کر کے مسلح بچا کر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے اول آپ کو گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو ایک ہزار مرتبہ جو ہے ون تھاؤزن مرتبہ آپ کو سورے اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد یاد رہے کہ ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے اس طریقے سے آپ کو جو ہے ایک ہزار مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ دینا ہے پڑھنے کے بعد پھر ان چاولوں پر آپ کو دم کر دینا جو بھی چاول آپ نے لیے ہیں پھر اسی طریقے سے آپ کو جو ہے دوسرے دن کرنا ہے یا تک کہ اس عمل کو آپ کو اسی طریقے سے اکیس دن کرنا ہے وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ یعنی کہ پہلے روز آپ نے اگر نو بجے عمل شروع کیا ہے تو ہر روز آپ کو نو ہی بجے پڑھنا ہے پہلے دن جس جگہ بیٹھ کر کے آپ نے عمل پڑھا ہے ہر روز اسی جگہ پر بیٹھ کر کہ آپ کو عمل پڑھنا ہے جب اکیس دن گزر جائیں تو اکیس دن وہ ہونے کے بعد وہ چاول کے دانے آپ کو اپنے موہ کے اندر رکھ کر جو ہے رات کو سو جانا ہے یاد رہے کہ رات کو وہ چاول سوتے ہوئے نگلنا نہیں ہے احتیاط کے ساتھ جگتے ہوئے سونا ہے کلملاکر کی چار یا پانچ گھنٹے وہ چاولوں کے دانے آپ کے موہ کے اندر رہنا چاہیے اسی رات کو جب آپ کا عمل پورا ہو جائے تو اسی رات کو وہ چاول کے دانے اپنے موہ میں زبان کے نیچے یا گالوں کے اندر دالوں کے اس کے سائٹ میں آپ کو رکھ لینا ہے اور سو جانے کا ہے صبح کو وہ چاولوں کے دانے نکال لینے کا ہے اور ان کو سکھا لینے کا ہے دھوپے نہیں سائے میں خشک کرنا ہے اور وہ چاولوں کے دانے اٹھا کر کے رکھ لینے کا ہے اب جس کے دل میں آپ کو اپنے محبت پیدا کرنی ہے تو اب کیا کرنا ہے تو خب پھر اس کے بعد میں اس کا نام لینا ہے پھر اس کی ماں کا نام لینا ہے اور لے کر کے جو ہے وہ چاول کا دانہ اس کو کسی طریقے سے آپ جو ہے کھلا دیجیگا بس ایک چاول کا دانہ اس کے حلق کے نیچے اترے گا اور وہ آپ کی محبت میں جو ہے گرفتار ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز ضرور بزرور آپ کو کامیابی ملے گی مجرب المجرب عمل ہے سیکڑ و مرتبہ کا آزمایا ہوا ہے یہ عمل کبھی خطا نہیں کرتا ہے کامیاب عمل ہے ضرور آزمایں فائدہ اٹھائیں ہمارا کامتہ ویڈیو آپ تک پہنچانا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو لال کلر کا بیٹن دبا کر کہ ضرور سبسکرائب کر لیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے پریوار کے حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ